اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں ناصر تور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل ناظرین اکرام بانی پاکستان جناب قائد عظم محمد علی جنہ اور شاعر مشرق جناب علامہ محمد اکبال صاحب ان کی اولادیں کہاں ہیں اور کون کتنا امیر ہے کون کہاں رہ رہا ہے اس حوالے سے تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین قائد عظم محمد علی جنہ جن کی پہلی شادی سولہ برس کی عمر میں ان کی قزن کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے اور لندن میں انہیں ایک سال بعد ہی ان کی وفات کی خبر ملی اور پھر اس کے بعد انہیں پچیس سال تک شادی نہیں کی ان کی دوسری شادی سادن شاہ پیٹرٹ کی بیٹی رتی بائی پیٹرٹ سے ہوئی کیونکہ انیس اپریل انیس اٹھارہ کو انجام پائے انہوں نے پارسی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام مریم رکھا انہوں نے یہ لیو مریج کی تھی اور اس کی قیمت انہوں نے یہ چکائی کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کے باپ نے انہیں آگ کر دیا ایک سال بعد ان کے گھر دینہ جناح پیدا ہوئی جب وہ دس سال کی تھی تو انتیس سال کی عمر میں مریم وفات پا گئی اور اس کے بعد قائد عاظم نے انہیں اکیلے پالا اس کے بعد قائد عاظم محمد علی جناح کی بیٹی دینہ ایک پارسی ررکہ ریوائل وارڈیا پسند آ گیا اور اس نے اسے شادی کے ریکویسٹ کی جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ لاکھوں مسلمان لڑکی ہیں تو تمہیں ایک پارسی ہی کیوں پسند آیا تو انہوں نے آگ سے جواب دیا کہ دیر دیر لاکھوں مسلمان لڑکیاں تھیں لیکن آپ نے بھی تک پارسی لڑکی سے شادی کی تھی پھر اس کے بعد کبھی بھی ان سے نہیں ملے لیکن 1948 میں قائد عاظم کی وفات کے وقت وہ اپنے باپ کی کور پر آئیں تھی اور کراچی میں لوگوں نے انہیں جس حالت میں دیکھا کہ وزار وقتہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ غمگین بھی تھی اس کے بعد پاکستان کی پارٹیشن کے بعد وہ انڈیا میں ہی رہی اور ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا نوسلی وارڈیا جو قائد عاظم محمد علی جناگ نواز ہے وہ کروڑوں پتی ہے اور وارڈیا گروپ آف انڈرسٹریز کا مالک ہے اس کے بعد دینہ وارڈیا پاکستان صرف ایک ہی بار آئیں 2004 میں اس وقت انہوں نے جناب علامہ محمد اکبال کی فیملی سے ملاقات بھی کی اس کے بعد وہ پھر یہاں سے چلی گئی ریوائل وارڈیا 2006 میں اور دینہ وارڈیا 2017 میں نیو یارک میں انہوں نے وفات پائی قائد عاظم محمد علی جناہ کا نوازہ نوسلی وارڈیا انڈیا ببائی میں رہتا ہے اس کے دو بیٹے ہیں جہانگیر وارڈیا اور نیس وارڈیا جہانگیر وارڈیا جو ہے وارڈیا گروپ آف انڈرسٹریز کا مالک ہے اس کی انڈیا میں انگنت ٹیکسٹائل میلز ہیں ان کی ایک ائر لائن گو ائر لائن بھی ہے جس جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کام کرتی ہے اور اس میں تقریباً سو سے زائد جہاز موجود ہیں انہوں نے ایک ائر ہوسٹس سلینا وارڈیا سے شادی کی ہے اور ان کے دو بچے ہیں ہیلا بارڈیا اور جام بارڈیا نوسلی وارڈیا کے دوسرے بیٹے نیس وارڈیا وہ اس وقت برطانی انڈسٹریز کے ساتھ سیو کنج انویسٹمنٹ کمپنی کے مالک ہیں اور ریل اسٹیٹ میں ان کا بہت بڑا نام ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی پی ایل جسے ہم سب لوگ بھی دیکھتے ہیں اس کے کینگ الیون پنجاب کی ٹیم کے وہ آنر ہیں اور پریٹی زنٹا ان کی پارڈنر ہیں اور پریٹی زنٹا کے ساتھ ان کی محبت کی خبریں نہ صرف سوشل میڈیا پر گردش کہتی نہیں بلکہ مین سٹریم میڈیا پر بھی چلتی رہی لیکن انہوں نے اس کی تردید کی اور ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی یہ تمام خاندان وادیہ خاندان پارسی مذہب کے پیروکار ہیں ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال صاحب کی علامہ محمد اقبال صاحب کی شادی بھی جیسے قیدی عظم صاحب کی شادی سولہ سال کی عمر میں ہوئی تھی ان کی شادی بھی کریم بی بی سے مائی انیس سو تیراسی میں ہوئی تھی اور انٹرسٹنگ چیز کہ اسی دن ان کا میٹرک ارزلٹ آیا تھا اور اسی دن یہ دلہ بنے تھے ان کی دوسری شادی انیس سو چودہ میں سردار بیگم سے ہوئی اور تیسری شادی ان کی اہلیہ مختیار بیگم سے ہوئی جن کو لدھیانے والی بیگم صاحب بھی کہا جاتا تھا ان کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام پہلا جو بیٹا آفتاب اقبال اور میراج بی بھی ہے دوسری ان کی میسز جو تھی سردار بیگم ان سے بھی ایک بیٹا اور بیٹی جعوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئی افتاب اقبال کی شادی آلیہ رشید سے ہوئی اور ان کے تین بیٹے ہیں آزاد اقبال وکار اقبال اور نوید اقبال علامہ اقبال کی جو بڑی بیٹی ہیں میراج بی بی ان کی وفات انیس سال کی عمر میں ہو گئی تھی شاہر مشرق جناب علامہ محمد اقبال صاحب کے چھوٹے اور لارلے بیٹے جعوید اقبال نے جون انیس سو چونسٹھ میں ناصرہ جعوید سے شادی کی جو کہ قانوندان ہیں اور وہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس بھی رہ چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس چیف جسٹس ڈاکٹر جعوید اقبال صدر زیادہ حق کے دور میں سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب انہیں جعوید اقبال صاحب کو نگران وزیراعظم بھی بنوانا چاہتے تھے مگر غلام اساہ خان نے ان کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھر نواز شریف کی کہنے پر جعوید اقبال صاحب کو سینیٹر بنایا گیا اور ان کے دو بیٹے ہیں منیب اقبال اور ولید اقبال منیب اقبال جو ہیں وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں اور وہ نون لیگ سے وابستہ رہے ہیں ولید اقبال ان کے چھوٹے بیٹے جو ہیں جعوید اقبال کے چھوٹے بیٹے ولید اقبال وہ لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور پولیٹیشنز بھی ہیں اور انہوں نے سن دو ہزار تیرہم کے جنرل الیکشنز میں اسی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا جہاں سے کبھی علامہ محمد اقبال صاحب نے الیکشن جیتا تھا لیکن وہ نون لیگ کے شیخ روحیل اسغر سے ہار گئے تھے ولید اقبال اب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اور اب جیل بھرو تحریک میں بھی انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی ہیں علامہ محمد اقبال کی بیٹی منیرہ بی بی ان کی شادی لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہوں ہیں وہ اور ان کے شہر میاں صلاح الدین ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں ان کے بیٹوں کے نام اقبال صلاح الدین اور یوسف صلاح الدین ہیں یعنی کہ جو یوسف صلاح الدین المعروف سلی یہ عمران خان صاحب کی پرانے دوست بھی ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے لاہور کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں یوسف صلاح الدین یہ لاہور کے اندرون شہر کے بارود خانہ حویلی میں رہتے ہیں اور ان کا تعلق شو بز سے بھی ہے اور ان کے ایک ٹیکسٹائل میلز سلی ٹیکسٹائل کے نام سے فیصل آباد میں موجود ہے اور ان کا جو گھر ہے وہ شو بز کے لیے بہت مشہور ہے ان کی گھر میوزیکل پروگرام فوٹو شوٹس اور فلموں کی جو شوٹنگز وغیرہ ہیں وہ بھی ہوتی رہتی ہیں اور ایک پروگرام جو پی ٹی وی پر کافی عرصہ چلتا رہا ورسہ ہیریٹیج ریوائیوڈ یوسف صلاح الدین کے گھر پر ہی ریکارڈ کیا جاتا تھا عبید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیجئے اپنا اور اپنے پر اکر کیا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان